جمعہ آئے گا یہ جمعہ تلویدہ ہوگا آخری جمعہ ہوگا رمضان المبارک کا اب مختلف جو عوامی سطح پر ہے مختلف تاثرات اس کے حوالے سے پائے جاتے ہیں ایک چیز یہ بھی پائے جاتی ہے کہ جمعہ تلویدہ کے دن جمعہ کی نماز کے ساتھ اگر کوئی چار رکعتیں پڑھ لے تو یہ جو ہیں ساری زندگی کی جو قضہ ہیں وہ انہی چار رکعتوں سے ادھا ہو جاتی ہیں بہت اہمیت کا حامل سوال ہے اور یوں کہ لیجئے کہ اہل سنت پر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو خامہ خامہ نافذ کر دی جاتی ہیں اور اس کو اہل سنت کے اوپر منصوب کر کے ان کے اوپر تحمد لگائی جاتی ہے حالانکہ ہمارے علماء اس سے براعت کا ایک عرصہ ہوا اظہار کر چکے ہوتے ہیں اب یہی مسئلہ کہ قضاء عمری جو جمعہ تلویدہ کو ادا کی جاتی ہے ہمارے امام امام اہل سنت آلہ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فتاوہ رضاویہ کی آٹھوی جلد میں اس پر تفصیل کے ساتھ کلام فرمایا ہے بخاری مسلم مسند احمد وغیرہ کی حدیث مبارکہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا ہے کہ من نسی الصلاة او نام عنہ فلیسلیہ اذا ذکرہا او کما قال علیہ السلام کہ جب کوئی شخص نماز پڑھنا بھول گیا یعنی اسے یاد نہیں رہا ہے اس کی نماز گزہ ہو گئی یا کوئی سویا رہ گیا اور اس کی نماز نکل گئی تو اس صورت میں جب اس کو یاد آئے گا اس نے وہ نماز ادا کرنی ہے جب جا گا تو اس کو وہ نماز ادا کرنی ہے فرماتے ہیں علماء کہ اس کے علاوہ کوئی کفارہ نہیں ہے صرف یہی ہے کہ جو نمازیں اس کو ادا کرنا ہے لہذا آلہ حضرت امام اہل سنت تفصیل کے ساتھ اس بات کا رد کر چکے ہیں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کے بعد وہ چار رکعتیں ادا کر لی جائیں یا بعض کے نزدیک پانچوں نمازیں ایک ایک کر کے ادا کر لی جائیں تو اس صورت میں ساری زندگی کے نمازوں کا کفارہ ہو جائے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے اہل سنت اس سے بری و ذمہ ہیں کوئی بھی ایسا معاملہ ہو کہ جس میں اس طرح کی ایسے معاملات پیش کیے جائیں کہ جو شریعت متحرہ کے خلاف ہیں تو اس میں علماء کا موقف دیکھا جاتا ہے جوحلہ کا موقف نہیں دیکھا جاتا ہے عوام کا موقف نہیں دیکھا جاتا ہے بلکہ اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس میں علماء کیا بیان کرتے ہیں تو یہ جو عمل ہے یہ پرانا چلتا باہر ہے یعنی یہ جو منگھڑت چیز ہے نا قضاء عمری ادا کرنا جمعے کے بعد یہ پرانا چلتا باہر ہے مولا علی قاری رحمت اللہ علی نے موضوعات کبیر کے اندر اس بات کو تفصیل سے لکھا کہ اس روایت کو بیان کے کہ باز نیا پر حدیث گھڑ لی حدیث گھڑ کے کہا جس نے جمعے کے دن اس طریقے سے پانچوں نمازیں ادا کر لیں تو وہ ساری کے ساری اس کی نمازیں ستر سال کی بھی ہیں تو ادا ہو گئیں مولا علی قاری نے فرمائے کہ موضوع حدیث ہے اسی طرح اعلیٰ حضرت امام رسولت نے امام ابن حجر حتمی امام زرقانی اور دیگر کئی محدثین کے حوالے سے اس حدیث کا موضوع ہونا بیان کیا ہے لہذا جمعے کے دن موضوع مطلب منگھڑت موضوع یعنی من گھڑت حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی بات ارشاد نہیں فرمائی جو ایسی بات کہتا ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان ہے کہ من قدب علی متعمدن فلیتبوو مقعدہ من النار کہ جو مجھ پر جان بوجھ کے جھوٹ بانتا ہے اس کو چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جھنم کے اندر بنا لے تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی بات ارشاد نہیں فرمائی جس میں یہ ارشاد فرمایا کہ جمعہ کے دن اس طریقے سے نمازیں ادا کر لی جائیں تو ستر سال کے اس کی نمازیں ادا ہو جائیں گی ایسا کوئی نہیں بلکہ صحیح ترین آپ کی حدیث مبارکہ جو بخاری مسلم کی ہے مسند احمد کی ہے وہ یہی ہے جو نماز نہیں پڑھ پایا جب اسی یاد آئے گا تو اس کو وہ نماز ادا کرنی ہے یہ حدیث مبارکہ ہے لہذا اگر کسی مقام پر اور یہ تصور رکھے ادا کی ہیں تو اس صورت میں تو وہ گناہگار بھی ہوں گے بلکہ یہاں پر تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا چاہیے کہ ایک قول بہت اچھا بیان کیا جاتا ہے کہ بندہ جب نماز کے لیے کھڑا نہ ہو سکے تو وہ یہ سوچے کہ مجھ سے ایسی کونسی غلطی ہوئی کہ میرے رب عزوجل نے مجھے اپنی بارگاہ میں کھڑے ہونے کا موقع نہیں دیا سعادت نہیں دی کہ میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑا ہوں اب اس کے بعد جب آپ ایک تو ستر سال تک یا بیس سال تک یا تیس سال تک جو بھی آپ نمازیں ادا نہیں کرتے رہے اس کے بعد جب آپ اس کو ادا کرنے کے لیے بھی آ رہے ہیں تو شریعت متعرہ کی خلاف آ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے ڈڑنا چاہیے کہ کہیں آپ کے اوپر خفیہ تدبیر تو نہیں ہے کہ آپ نمازیں چھوڑ چکے ہیں اور اس کے بعد پھر آپ نمازوں کو قضاء کرنے کا بھی ذہن نہیں رکھ رہے ہیں اس طریقے سے نمازیں اپنی معاف کروا کہ آپ اور مزید اپنے آپ کو جہنم کا مستحق بنا رہے ہیں